السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کمیسٹی ایٹا آن لائن آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بیٹا ایٹا 2020 جنہیں کے پارٹ ترکو سٹارٹ کرنے والے شروع کراتے ہیں پہلا پوشن ہم لوگو دے رکھا ہے کہ ویس کاربونی مائن is more stable اس میں سے کونسا کاربونی مائن ہے جو سب سے زیادہ stable ہے تو دیکھو بیٹا کاربونی مائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کاربونی مائن کا مطلب ہوتا ہے کاربوکیٹائن کاربوکیٹائن مین جب کاربون پر پوزیٹو چارد آ جائے تو اس کو کاربوکیٹائن بولتے ہیں اب بیٹا اگر کاربون پر پوزیٹو چارد آ جائے اور ساتھ میں ایک الکائل گروپ کے ساتھ جڑا ہو تو اس کو پرائمری کاربوکیٹائن بولتے ہیں اگر کاربون پر پوزیٹو چارد آ جائے اور اس کے ساتھ دو الکائل گروپ کنیکٹڈ ہو تو اس کو سکندی کاربوکیٹائن بولتے ہیں اور کاربن پر پوزیٹو چارد آ جائے اور ساتھ میں تین الکائل گروپ کنیکٹڈ ہو تو اس کو تری ڈگری کاربو گیٹائن بولتی ہے اب بیٹا دیکھ تو پوزیٹو چارد کو سٹیبلائز کرنے والے کیا ہے یہ آر گروپ ہے آر گروپ ہم جانتے ہیں کہ this is electron donating گروپ اگر یہ electron اس کاربن کو لے گا تو اس کی کمی کو تھوڑا پورا کرے گا کم کرنے کی کوشش کرے گا یہاں پر دیکھ تو بیٹا ادھر دو ای ڈی جی گروپ ہے اور یہاں پر تین الکائل تین ای ڈی جی گروپ ہے تو پوزیٹو چارد کو کبھی سٹیبلائز کرنے والے گا اس کی کاربن کی کمی کو فورا کرنے والے گا تو کرے کانسر کیا ہونا چاہیے بیٹا تری ڈگری کاربو گیٹائن مو سٹیبل ہے ٹو ڈگری سے دین ون ڈگری سے تو کرے کانسر ہے دوارڈ بیٹا تری ڈگری کاربو گیٹائن یا کاربونی مائن سب سے زیادہ سٹیبل ہوگا اب آتے بیٹا نیسٹ پریشن کی طرف کہتے کہ ایکوی مولر سلوشن آب بیچ آب دا فالنگ ہے میکسیمم ڈی پریشنی پریشنی پوائن ہم اس کو یہ چار سلوشن لے رکھے اس کی ایکوی مولر سلوشن لے رکھے اور کہتے کہ پریشنی پوائن میں سب سے زیادہ کمی کھول لے کر آئے گا تو دیکھ تو بیٹا آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ پریشنی پوائن ہم سب جانتے ہیں کہ دیپریشنی پریشنی پوائن اس کوالیگیٹو پروپٹی تو دیپریشنی پریشنی پوائن پریشنی پوائن کا ہمارے پاس کیا ہوگا بیٹا آئی مطلب ونڈ ہاپ پیکٹر کے ساتھ کیا ہے ونڈ ہاپ پیکٹر کے ساتھ یہ انورسلی ریلیٹڈ ہے کیا ہوگا بیٹا ونڈ ہاپ پیکٹر کے ساتھ یہ انورسلی ریلیٹڈ ہے اب دیکھ تو بیٹا کیا ہوگا کہ جتنا ہمارے پاس آئی زیادہ ہوگا اتنا ہی پریجنگ پوائنٹ میں زیادہ کمی آئی گی اتنا ہی زیادہ ڈپریشن ہو چکا ہوگا آئی نکالنے کا سمپل طریقہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی سال دی جائے اس کو آئیونائس کر دو تو این ایس سیل کو میں آئیونائس کر دوں گا تو دو آئین مل جائیں گے تو ون ہارپ ویکٹر مطلب آئی کی ویڈیو کیا ہو جائے گی ٹو کیسیل کو دیکھ تو بیٹا اس کو اگر میں توڑ دوں تو آئی کی ویڈیو ٹو ہو جائے گی اور اگر میں کے ٹو ایس سو پور کو لوں تو اس کو میں توڑ دوں گا تو کیا ہوگا دو پوٹائشن مائن مل جائیں گے ایک سال پہر تو آئی کی ویڈیو ٹری اور آپ سب جانتے ہو گلوکوٹ جو ہوتا ہے وہ نونے لکٹو لائٹ ہے وہ ڈیزول ہوگا پر آئی ایس دنی ہوگا تو آئی کی ویڈیو ان کے لئے کیا ہوگا بیٹا اب آپ لوگ مجھے بتا دو سب چیز زیادہ آئی کس کا تو کیا ڈیو ایس سو پور کا تو جتنا آئی کی ویڈیو زیادہ ہوگا اتنا ہی پریزنگ پوائن میں ڈیپریشن پریزنگ پوائن میں کمی زیادہ لے کر آئے گا تو ریکریک کانسل آجھے بیٹا نیکس کویشن کی طرف نیکس کویشن ہمارے پاس جو دے رکھا ہے یہ انڈسٹل کے مستی سے نکالا گیا ہے انڈیزار میموری پیس کویشن کہتے ہیں کہ نیو پرین ہمارے پاس کس کا ایس دام پل ہے تو بیٹا نیو پرین کیا چیز ہوتا ہے نیو پرین ہمارے پاس ہوتا ہے بیٹا ٹو کلورو یہ دیکھ دو ٹو پوزیشن پر میں نے کلورو کنیک کر دیا ون پر ڈبل بان اور تری پر ڈبل بان تو ہم بولیں گے ٹو کلورو ون دری بیوٹا ڈائن دس اس کال نیو پرین اور جو کنٹیک ایڈیسو میں استعمال ہوتا ہے دیکھو بیٹا ہمارے پاس ایک جو دے رکھا ہے ہارٹ ایڈیسو تو ہارٹ ایڈیسو میں ہمارے پاس کیا استعمال ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے بیٹا ایتائلین وینائل ایسٹیڈ اس میں کیا استعمال ہوتا ہے ایتائلین وینائل ایسٹیڈ ایتائلین ہمارے پاس یہ ہو گیا خیالگیا ہے پرمارے میں دارنا چکا ہوگا اس کے ساتھ باند بنیک ہے دیکھو انڈfer دیجائیں یہ ہوگا اب یہاں پر کیا جائے میں ساتھ کسی ایسیت ہے تو یہ دیکھ جو بیٹا یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ک muted اس کو کیا بولا جاتا ہے dit is italien اور یہ والے ہمارے پاس کیا ہو ایسیتائیلین یا عیلہ وبیرسیت ہے ہی دیکھتو بیٹا یہ ہمارے پاس اس میں تکا ہو گیا۔ اب آج ہے بیٹا ڈرائن ایڈسو کی طرف تو ڈرائن ایڈسو میں ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے پولی ویڈالی سیٹیر ویڈال گروپ لکھ دیجئے تو ویڈال گروپ چیز دول بان چیز اس کو ویڈال بولتے ہیں اور اسی ٹیٹ ہمارے پاس ہو گیا چیز 3 سی او او چیز 3 سی او او یہ درائن ایڈسو میں استعمال ہوگا اور بیٹا پریشر سنسیٹو ایڈسو میں کیا استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں پریشر سنسیٹو ایڈیسو میں ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے دیس اس سیٹ ٹو ایکرائیلک ایسیٹ کیا ہوگا بیٹا ایکرائیلک ایسیٹ اور ایکرائیلک ایسیٹ کا نام کیا ہے بیٹا دیز آئیو فیک نیمیز پروپینویک ایسیٹ تو اب دیکھتو تین کاربن اس کے ساتھ ایک کاربوزیلک گروپ سی او او ایج گروپ اور ایک ڈبل وان تو یہاں دیکھتو ہمارے پاس کتنے ہیڈوزن کر رہے ہیں بتا ہو ایڈر تو تو دیس کمپاؤن سے ٹو پروپینویک ایسیٹ تین کاربن پرو ڈبل وان این اور کاربوزیلک ایسر کے لئے او ایسی ایسیل لگاؤ تو پروپینویک ایسر اس جوز انجا پریشر سنسیٹو ایڈیسو تو اتے کریکٹ آنسر اس وارد بیٹا اپشن بی آ دے بیٹا نیکس پوشن کے طرف نیکس پوشن آپ کو دے رکھا ہے کہ یہ تو بہت ہی سمپل سا کوشن آیا ہے تو کیا بولکے رکھا ہے لیویس ایسیٹ تو لیویس ایسیٹ لیویس ایسیٹ سپوز مان لے میں اچپلس کھول ہوں اور لیویس بیس جہاں پر میں مان لوں کہ ہمارے پاس ہمونیاں ہیں لیویس آپ سب یہ جانتے ہو لیویس کنسپ الیکٹرونک کنسپ الیکٹرونک کنسپ پر کیا ہوگا جو لون پر الیکٹرونوں کو ڈونیٹ کرے گا تو وہ لیویس بیس ہوگا اور جو لون پر الیکٹرونوں کو ایکسپٹ کرے گا وہ لیویس ایسیٹ ہوگا لیویس ایسیٹ کی ایڈنٹیٹی یہ تھی کس پر پوزیٹو چار یا چار نہ ہو تو نیوٹل ہوگا پر نیوٹل ہونے کے لئے کیا ہوگا اس کا ڈوپلیٹ یا آکٹیٹ انکمپلیٹ دوسری بات لون پر نہیں یہ ہوگا تیسرا پون یہ تھا اس کے پاس الیکٹرونوں کی کمی ہوگی ڈیزار الیکٹرون دیفیشن سپیشی اور جہاں پر جو لیویس بیس ہوگا اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوگا ہو سکتا ہے اس پر نیگڈیو چار دو یہ نیوٹل بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لون پر ہوں گا انڈیزار الیکٹرون دیفیشن سپیشی اب آپ لوگ مجھے بتا دو کہ یہاں سے کیا ہوا ایمونیہ کے ساتھ تین آئیڈوجن ہے سجھوڑے ہوئی ہیں آپ کو میں بتا دو کہ نیوٹل نے ایک الیکٹرون اس کو دیا اس پر چار کیا گیا ہے نیگڈو اور نیوٹل پر چار چار آ گیا پوزیٹو اب بتا دو بیٹا یہ نیوٹل بولے گا کہ تمہارے وجہ سے مجھ پر ایک پوزیٹو چار دایا ایک ریڈیکل آیا اب میرا الیکٹرون میرے ساتھ شیئر کر لو تو کیا ہو جائے گا یہ اس سے شیئر ہو جائے گا اور کونسا باند بن گیا کوڈینیٹ کوڈن باند ہیڈوٹل پر چارجز کیا ہو گئے ختم اور نیوٹل پر چار کیا گیا پوزیٹو تو آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہو بتاؤ لیویس سیسر اور لیویس بینس میں کونسا باند بنے گا تو ریکریک آنسل ایڈوار کوڈینیٹ کوڈن باند اور ڈیٹو باند آگے پڑھتے پیٹا نیکس کوششن کی طرف اب آگے کوششن ہم لوگوں کو دے رکھا ہے کہ اگر ہم الکول کو ہیٹ کر دے ون سیونٹی ڈگری سیلچس تک ایچ ٹو ایچ ٹو پور کے پریسز میں تو کیا بنے گا یار اس پر تم لوگوں نے پچھلی ویڈیو بنا رکھی تھی اگر مان لے کہ ہمارے پاس ایک الکول تھا اس میں ایک سو چالیس ڈگری سیلچس تیمبریچر دے رکھا تھا سلپیونک ایسر کے پریسز میں تو پروڈک بنتا تھا ایٹر اور باگی یہ والا کوششن بھی دے رکھا ہے تو دیکھ تو بیٹا میں کسی ایک الکول کو لے لیتا ہوں چلو مان لے یہاں پر میں لے لیتا ہوں ایتنال کو ایتنال ہمارے پاس کھے بیٹا یہ ہمارے پاس ہوگی بیٹا سی ایچ ٹو اور یہ او ایچ تو جب ہم لوگ اس کو ایک سو ستہ ڈگری سیلچس ہیٹ پروائیڈ کریں گے تو ڈی آئیڈریشن ہو جائے گا اور ڈی آئیڈریشن ہو جائے گا تو دیکھ تو اس کاربن سی او ایچ اور اس کاربن سی ایچ تو جیسے یہ نکل جائے گا تو ہمارے پاس پروڈک کیا بن جائے گا کاربن کاربن کے ایک ایک ویلنسس خراب کر دی تو کاربن کاربن کے در میں ڈبل بان بن جائے گا اور یہاں پر کیا ہوا بیٹا وارٹر مالی چول نکل گیا تو پروڈک بن گیا کیا دیس اس ایتن ایتن بیلونگ ٹو ارکین تو ارکارے کانسر اس اوپشن بی تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی رکھنے ہوگی تینک یو پور واشنگ میویڈیو اللہ حافظ